اسلام علیکم میں ہوں سید موین انفورمیشن آل چینل سے میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے فیروزہ کے بارے میں کچھ معلومات اب تک پہنچائی دی جس میں میں نے آپ کو فیروزہ کا فرق بتایا تھا کہ حسینی فیروزہ رزاکی فیروزہ نشاپوری فیروزہ میں کیا فرق ہے اور انڈین فیروزہ جو مسالے کا بنا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو توڑ کے دکھایا تھا اب یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ فیروزہ کے حوالے سے بلکل آخری ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو فیروزہ کی ایک بہت اہم بات بتانی چاہ رہا ہوں یہ میری ویڈیو آپ دیکھئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے انفورمیشن ملے گی ایک بات آپ نے اکثر لوگوں سے سنی ہوگی کہ فیروزہ اپنا کلر چینج کرتا ہے اور اس کی وجہ بھی آپ نے ان لوگوں سے سنی ہوگی ان لوگوں نے آپ کو وجہ یہ بتائی ہوگی کہ اگر پتھر آپ کو راز آئے گا یا پتھر آپ کو سوٹ کرے گا تو یہ اپنا کلر چینج کرے گا اگر یہ ہلکا ہرا ہے تو یہ دارک ہرا ہو جائے گا اگر یہ بلو ہے لائٹ تو یہ دارک بلو ہو جائے گا ایسی باتیں آپ نے سن رکھی ہوگی لیکن میری آج آپ ایک بات سن لیجیے کہ فیروزہ پتھر کا کلر چینج کرنا آپ کے راز آنے سے یا آپ کو سوٹ کرنے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ میری بات آج آپ اپنے دماغ میں ڈال لیجئے باگی جو اور پتھروں کے اثرات آپ کے جسم پہ یا آپ کے روحانی طور پہ کتنے ہوتے ہیں یہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سب کلیئر کر دوں گا ابھی فیلال فیروزہ کے بہلے میں بات کرتے ہم یہ سب سے بہلے میں آپ کو بتاؤں گا فیروزہ میں جو ہے وہ المونیم آئرن کوپر فاسفیٹ اور ہائیڈریٹ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس پتھر میں جو اس کے کلر چینج کرنے کی وجہ ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے تامبہ اور لوہا ان دونوں کی جو آمیزش ہوتی ہے وہ فیروزہ کا رنگ تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار عدا کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوڑی چیز کوئی لوہی کی یا کوئی انگوٹی کوئی تامبے کی یا کوئی کوئی بھی ایسی چیز رکھی ہو کافی دن سے تو اس کا کلر الگ ہوتا ہے پھر جب آپ اس کو اپنے استعمال میں لیتے ہیں یا اس کو صاف کرتے ہیں پانی لگاتے ہیں یا کپڑے سے اس کو رگڑتے ہیں تو اس کا کلر بالکل چینج ہو جاتا ہے ایسے ہی ایسے ہی کچھ فیروزہ کے ساتھ ہے کہ جب ہم فیروزہ اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں تو اس کے دھوپ لگتی ہے پانی لگتا ہے ہاتھ میں پسینہ لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوہا اور تامبہ جو اس میں شامل ہیں یہ اپنا کلر بدلتے ہیں کلر چینج کرتے ہیں صرف اور صرف یہی وجہ ہے فیروزہ کا کلر چینج ہونے کی باقی یہ باتیں رہیں کہ اگر کوئی میری بات نہ مانے یا کوئی مجھے چیلنج کرنا چاہے تو بالکل میں تیار ہوں مجھے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں میرا نمبر لے سکتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں اس بارے میں اور صاف صاف میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں کہ کوئی تعلق نہیں ہے فیروزہ کا آپ کے راز آنے سے اس کے کلر چینج کرنے کا یہ میری بات آپ آج لکھ لیجئے اور بالکل بے فگر ہوگے فیروزہ پتھر کو پہنیے بہت فائدہ مند پتھر ہے بہت اچھا پتھر ہے آپ کے جسمانی طور پر آپ کو بہت اثر انداز ہوتا ہے آپ کے اوپر باقی اس کے کیا کولیٹیز ہیں اور اس کے بارے میں جو اور معلومات ہیں اور پتھروں کے بارے میں بھی کہ یہ آپ کی شخصیت پر کیا اثر کرتے ہیں یہ آپ کے نصیب پر یا آپ کی قسمت پر کیا اثر کرتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اور میری ویڈیوز کو دیکھا کریں بہت اچھی میں بالکل وہ معلومات دیتا ہوں جو میں خود عمل کرتا ہوں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت جلدی میں آپ کے لیے بہت اچھی سی ایک ویڈیو جس میں اور آپ کا دماغ کلیر ہو جائے گا پتھروں کے حوالے سے اس کے اثرات کے حوالے سے بلکل میں آپ لوگوں کو دماغ صحیح کر دوں گا اور جو لوگ دھوکے سے یا اپنی دکان چمکانے کے لیے جو آپ لوگوں کو پتھر بیشتے ہیں آپ کی قسمت سے اور آپ کی نصیب سے کھیلتے ہیں وہ سب باتیں میں کلیر کر دوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا سید مہین کو اجازت دیجئے خدا حافظ